بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سات دسمبر دو ہزار سولہ پورے تین سال گزر چکے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ کا وہ بد ترین اور تکلیف تھے دن آج بھی لوگوں کو یاد ہے جب چترال کے اندر ایٹی آر سکس سکس تھری کا حادثہ ہوا لیکن آج بھی انکوائری دبا دی گئی جنید جمشید کے ساتھ ان کی وائف نیہ جنید اور تقریباً ٹوٹل سنتالیس لوگ اس حادثے کے اندر شہید ہو گئے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ شاید اس جہاز کے اندر ایک آسٹریان ایک چائنیز اور ایک ساؤتھ کورین بھی شامل تھا لیکن آج تک کبھی انکوائری نہیں ہو سکی اس کے اندر پانچ کرو میمبرز بھی تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جو ریپورٹ بعد میں پیش کی گئی اس کے مطابق ٹربائنز بلیڈ کو چینج کرنا تھا کیونکہ وہ دس ہزار گھنٹے اپنے کمپلیٹ کر چکے تھے فلائنگ کے لیکن ترانوے گھنٹے مزید ان کو چلایا گیا اور اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ اس کا دو انجنز میں سے ایک فیل ہو گیا بری طرح اور اس کے بعد کرو میمبرز کے ایک آفیسر کی ماں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے ان سے یہ بات چیت کی تھی کہ پی اے اے کے جتنے بھی جہاز ہیں اس وقت یہ قابل نہیں ہے چلانے کے اور مدر خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ان کا کہیں حادثہ نہ ہو جائے لہٰذا ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی پی اے اے کے منٹینرز سیول ایوییشن آثورٹی کو لیکن انہوں نے کوئی کان نہیں درے اور حالت یہ ہوگی کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ پاکستان کو اس بدترین حادثے کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایس ایوییل ہم نے نہ اس انکوائری کو دیکھا نہ ہم نے کسی کو سزا دی اور آپ یہ دیکھئے کہ جب سیول ایوییشن آثورٹی کے پی اے کے منٹینرز دیپارٹمنٹ کو اس کا ذمہ دا ٹھہرایا گیا تو کسی ایک شخص کو سزا نہیں دی گئی یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پی اے اے کے جو چیرمین تھے آزم سیگل انہوں نے چھ دن کے بعد استیفہ دے دیا اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ استیفہ نہیں دیں گے تو تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگ پھزیں گے لہٰذا انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اور لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استیفہ دے دیا یہ جہاز پی اے اے کو دو ہزار ساتھ میں دیا گیا تھا اس سے پہلے ایک دفعہ لاہور فلائٹ جاتے ہوئی لینڈنگ اٹنٹ کرتے ہوئی یہ فیل ہو گیا تھا اور ڈیمج ہوا تھا بڑی بری طرح اس کے بعد اس کو ریپیر کیا گیا اور پھر دو ہزار چودہ کے اندر بھی سے ایک انجن فیل ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس کو مزید چلنے نہ دیا دے لیکن پھر صورتیال وہی ہوئی جو ہمیشہ سے ہوتی ہے اس فلائٹ کے اندر ڈپٹی کمیشنر بھی موجود تھے جنید جمشید موجود تھے ان کے ساتھ ان کی وائف تھی نیہا جنید اور کافی سارے لوگ موجود ہیں اور حیران ہوں گے آپ کہ اس میں دو انفرنٹ بھی موجود ہیں یعنی دو ساتھ سے کم عمر کے دو چھوٹے بچے بھی موجود تھے جس معاشرے کے اندر آپ سزا نہیں دیتے لوگوں کو وہاں پر یہی صورتحال ہوتی ہے آپ امیجن کر لیں کہ جنید جمشید جیسا شخص جو کہ ایک موٹیویشن ہے سپیکر کے طور پر سامنے آئے آپ ان کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ایک وائرل رہتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بزنس کرنا شروع کیا اس میں پھر کس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم ہے لوگوں کو جابز کا ہے اگر اس طرح کے جو موٹیویشن سپیکرز ہیں جو دین کا بھی کام کرتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کاروبار کرنا ہے جنید جمشید کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح زیرو سے انہوں نے شروع کیا اور اس لیول تک لے گئے کاروبار کو جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دنیا کے کونے کونے تک ان کے برینڈ کو آج سراہا جاتا ہے سو اس ساری صورتحال میں ہم لوگ یہ ادراک بلکل بھی نہیں رکھتے کہ کون مر جاتا ہے کون نہیں مر جاتا اتنے ہی جنید جمشید بھی امپورٹن ہے جس میں اس فلائٹ میں باقی لوگ تھے لیکن کیا کسی کی جان کوئی قیمتی ہم نے کبھی اس چیز کو دیکھا نہیں لیکن آفٹرال جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ بہاتے ہیں آنسو اس میڈیا نے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جنید جمشید کی وفات کے بعد اتنا زیادہ پیسہ کمایا اتنا زیادہ اشتہاروں سے پیسہ کمایا اس کی وجہ کیا تھی انہوں نے جنید جمشید کے پرانے پروگرامز چلانے شروع کی ان کو اشتہارات ملے ان کی ریٹنگز زیادہ گئیں کسی کو اسی سے سروکار کبھی بھی نہیں رہا تھا کہ کوئی پراپر انکوائری ہو اس کا ریزلٹ سامنے ہے آپ نے کتنی دفعہ دیکھا کہ میڈیا پر پروگرامز ہوئے کہ انکوائری پی اے کی جو ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ سیول ایوییشن اتھارٹی کے کون کون لوگ شامل ہے جو ذمہ دار ہے کہ میڈیا نے اس پر پروگرام کیے کبھی بھی نہیں کیے اور نہ وہ میڈیا کرے گا ان کو ریٹنگز چاہیے تھی انہوں نے جنید جمشید کے پرانے کلپس لگا کر ایموشنل طور پر لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور پھر آپ کے سامنے ہیں چیزیں آج تک اس کی انکوائری پروپر ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہمیشہ سے یہی کام ہوتا ہے اس ملک کے اندر اب آپ انڈیا کے اندر صورتحال دیکھ لے کہ وہاں برزیاتی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پولیس ان کو عدالت میں دینے کی وجہ سرعام گولیاں مارنا شروع کر دیئے سو یہ ملک کے اندر اگر آپ اس طرح کا انصاف نہیں دیں گے تو لوگ یا تو خود ہتھیار اٹھائیں گے یا پھر اس طرح کی صورتحال ہوگی جو بھی ہو ہم نے ایک اچھے انسان کو اور ان کے ساتھ باقی سارے لوگ تک ہو دیا یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہم ان کو سزا نہیں دے پائے اور اگر جب سزا نہیں دیتے تو فیوچر کے اندر یہ خدشہ رہتا ہے کہ آپ اس طرح کے مزید حادثے دیکھیں گے اگر آپ ذمہ داروں کو سزا نہیں دیتے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں